اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں آج آپ کے لئے انتہائی زبادہ دس ویڈیو لے کے آئیں جس میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا گم شدہ موبائل یا چوری شدہ موبائل کس طرح آپ پی ٹی اے سے بلاک کروا سکتے ہیں انتہائی آسان طریقہ ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں تو ناظرین چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے آج کل سمارٹ فون کا دور ہے اور موبائل سے کال کے علاوہ اور بھی بہت سوشل معاملات لوگ تہہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سے انٹرنیٹ بینکنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کمپنی کا بہت سا ڈیٹا وغیرہ ہوتا ہے جس وجہ سے موبائل انسان کے لئے بہت ضروری ایک چیز بن چکا ہے اور اس کا انسانی زنگی میں عمل دخل بہت زیادہ ہو چکا ہے تو ناظرین جس وقت خدا نہ خاصتہ کسی کا موبائل چوری ہو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے تو اس کو انتہائی پریشانی لاکھ ہوتی ہے اسے موبائل کی نہیں بلکہ موبائل سے زیادہ اس میں موجود اپنے قیمتی ڈیٹا کی اپنے بینکنگ کے معاملات کی اپنے کمپنی کے ضروریات یا معاملات کی جو بھی ڈیٹا اس کا ہوتا ہے قیمتی اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے اس لئے کہیں لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہو بھی سنو اگر بندہ موبائل لے لے سم واپس کر دے موبائل لے لے میرا ڈیٹا واپس کر دے اس طرح کی باتیں تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں انتہائی آسان تین سٹیپ جن کے ذریعے آپ اپنا موبائل پی ٹی اے سے بلک کروا سکتے ہیں ناظرین نمبر ون یہ ہے کہ آپ ہیلپ لائن ہے پی ٹی اے کی 080025625 اس پہ آپ کال کر کے بلک کر سکتے ہیں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں 080025625 سکرین پہ لکھا ہو بھی آ رہا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں اس پہ آپ کال کریں گے دوسرا طریقہ ہے پی ٹی اے کو آپ ای میل کر سکتے ہیں imei at pta.gov.p کے سکرین کے اوپر بھی آ رہا ہے آپ اوٹر بھی چیک کر سکتے ہیں یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پی ٹی اے کے نیرسٹ زونل آفیس جو ہے یا ایڈ کوارٹر جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں جا کر آپ بلک کر سکتے ہیں اگر آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں گے یا ای میل کریں گے تو اس میں آپ کو آپ سے کیا کیا چیزیں پوچھی جائیں گی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ پہلے سے اپنے پاس تیار رکھ لیں جس وقت آپ کال کریں تو یہ سارا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے سب سے پہلے آئی مائی ننبر پوچھ جائے گا جی ٹھیک ہے جی موبائل کا اس کے بعد آپ سے موبائل ننبر پوچھ جائے گا کون سی کمپنی کا موبائل ننبر آپ یوز کر رہے ہیں sim جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کے بعد آپ سے فون برانڈ اور فون مریڈل کون سے ہیں کلر کون سے ہیں آپ کا اپنا نام آئی ڈی کارڈ ننبر ایکسیڈنٹ ڈیٹ ایکسیڈنٹ پلیس اور پیرنٹس کا نام پوچھے سکتے ہیں والدہ یا والد کا ایڈریس آپ کا اپنا اور اس کے علاوہ جو آئے آپ کا آخری کانٹیکٹ نمبر یہ آپ کو موبائل ایل پلائن بھی بتانا پڑے گا اور اگر آپ ای میل کرتے ہیں تو یہی چیزیں ساری آپ نے ای میل میں درج کرنی ہے تب جا کر آپ کی کمپلین ریجسٹر ہوگی تو سولہ گھنٹے کے اندر اندر پی ٹی آپ کا موبائل بلاک کر دیں گی سولہ گھنٹے کے اندر اندر آپ کا موبائل بلاک ہو جائے گا جہاں بھی ہوگا پاکستان کے اندر اندر وہ بلاک ہو جائے گا تو پھر کافی سارے دوست و حباب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بلاک تو ہو جائے گا پھر ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا موبائل بلاک ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس کے لیے آپ کو تین سٹیپس ہیں ان میں آپ تین مطلب طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے آپ اپنا موبائل چیک کر سکتے ہیں نمبر ون یہ ہے آپ اپنا جو 15 ڈجٹ آئی ایم ای آئی کورڈ ہوگا وہ لکھ کر میسج میں اس کو 8484 پر سینڈ کریں گے تو آپ کو آگے سے جواب آ جائے گا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ویب سائٹ پہ جائیں dirbs.pta.gov.bk اس پہ جا کر آپ اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں آئی ایم ای آئی نمبر ڈال کر یہ ویب سائٹ بھی سامنے لکھی ہوئے آگئی ہے اور تیسرا سسٹم یہ ہے پی ٹی اے کی ایک اپلیکیشن ہے ڈی وی ایس جس کو بولتے ہیں عرف عام میں device verification system یہ آپ اندروائٹ سے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لیں اس میں آپ اپنے آئی ای ای نمبر ڈالیں گے تو اس کا آپ کو سٹیٹس پتہ جال جائے گا بلاک ہے یا بھی نہیں ہوا تو یہ انتہائی آسان ترین طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ بلاک کروا سکتے ہیں اور سولہ گھنٹے بعد آپ انتہائی آسان ان ترین طریقوں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پی ٹی اے صرف چوری اور گمشدہ موبائل کو بلاک کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کچھ چاہیے کہ آپ اپنے قریبی پولیس ٹیشن میں ضرور کمپلین دائج کروا دیں کیونکہ پی ٹی اے جو ہے ٹریک کر کے آپ کو گمشدہ چیز واپس نہیں کرتا یہ کام آپ کے قریبی پولیس ٹیشن کا ہوگا یا سی پی ایل سی کا ہوگا آپ سی پی ایل سی میں بھی اپنی رپورٹ دائج کروا سکتے ہیں سی پی ایل سی میں جو سیٹیزن پولیس لین کمیٹی ہوتی ہے اس کی ہیلپ لائن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سکین کے پر بھی آپ کا نمبر مل جائیں گے اس کی ہیلپ لائن ہے ڈبل ون زیرو ٹی اس پہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے موبائل λین نمبر 02135662222 اور اس کے علاوہ ایک دوسرا نمبر ہے 02135682222 یہ آپ ملا گے اس پہ بھی کمپلین کرسکتے ہیں ایس کے ساتھ ساتھ آپ جس علاقے سے بھی ہو اپنے قریبی پولیس ٹیشن میں ضرور کمپلین کروا دیں اپنے موبائل سے ہو رہی ہونے کی اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کا موبائل خدا نہ خاصہ کسی ان لیگل ایکٹیوٹی میں یوز ہو رہا ہوگا تو آپ اس سے بچ جائیں گے پہلے ہی آپ نے کمپلین درج کروا دی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت موبائل بلاک ہوگا یا کچھ بھی ہوتا ہے تو پھر وہ اگر آپ کو واپس ملنے کا کچھ چانس ہو تو پولیس والے آپ سے کنٹیکٹ کر سکیں کیونکہ آپ نے پی ٹی اے میں بھی کمپلین کروا ہی ہوگی آپ نے پولیس میں بھی کمپلین کر آئی ہوگی تو پولیس کے پاس دیٹا جس وقت ہوگا تو پولیس آپ سے کنٹیکٹ کر سکیں